آتدائیوں نے انے مندروں کے ساتھ ساتھ وشوانات مندر کو بھی کشتی بہنچائی یہ ایسا کالا دور تھا جس کے اس مرن کرنے بانتر سے آنکھیں نم پڑ جاتی ہیں پرنتو سمائے صدا ایکسا نہیں رہتا اور دکھ کے یہ بادر بھی سکھ میں بدلنے والے تھے اور نتھ پردی بھگوان کی پوچھا چنا کرنا اپنا پرم کرتبیا سمجھتے تھے دونوں نے کاشی وشوانات کے اس پاون مندر کا جیردودھار کروایا اور ویران بڑے گھنڈھروں میں ایک نئی جان ڈال دی سونوی صدی میں سنت تلسی داس نے یہاں رام شرد مانس کی چوبائیوں کو پڑھا تھا تدھا سنت ایک ناثرے کی یہی پر واکری سمپردائے کا مہان گرنت شری ایک ناثی بھاگونت لکھ کر پورا کیا تھا لگ بھاگ ستمی شتابدی کے مدنے میں مراتھا شاسک ملہار راو بھولکر نے کاشی وشوانات مندر کے پنر نرمان کی یوجنا بنائی یہ کارے وہ تو نہیں کر پائے پرانتو ان کی پتر ودھو اہلیا بھائی بھولکر جی نے اسے سن سترہ سو چھہتر سے سترہ سو اٹھتر کے بیچ پورا کیا ورطمان کاشی وشوانات مندر نرمان کا شریر اہلیا بھائی بھولکر جی کو ہی جاتا ہے ان کے علاوہ مہاراجہ رانجیت سنگھ نے ایک ہزار کلو شدھ سونے سے نرمان چھتر کو اس مندر بن لگوایا جہاں گوہلیا کی مہارانی بہجابائی نے یان باپی کا مندب بنوایا تو وہی نیپال کے مہاراجہ نے یہاں نمگی کی پراتیماس تھا پھر کروائی سرادن سانسکرد کو سرکشت رکھنے کے لیے جس سے جو بن سکا اس نے ویسا کیا اور ورطمان میں بھی یہ کرم دیکھنے کو مل رہا ہے سن دو ہزار بائیس میں بھارت کے پردھان منتری نرند بودھی نے کاشید وشوانات مندر کا چین و دھار ایم سونگری کرند کر بار اس کے سوڑھن امکال کو پھر سے ایک بار جیونت کرنے کا پریاست کیا بھگوان شیف کو سمربت کاشید وشوانات کا یا باون مندر ستیوں سے کروش دھالوں کا پھریاست رہا اور سدہیو کے لیے رہے گا بھگوان شیف